محبت ناز کرتی ہے لہذا حضرت مولانا مسلم صاحب دامت برکات عالیہ کی اجازت سے چلسے کی کروائی آگے کرتا ہوں آگے پڑھاتے ہوئے میرے بھائیے میرے حضور اور دوستو آئیے ہم سب جانتے ہیں چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں ان کے پاس جب وہ اپنی محفل کا آگاز کرتے ہیں تو ان کے پاس جو پاک پویتر کتاب ہوا کرتی ہے اسی سے اپنی محفل کا آگاز کرتے ہیں لہذا آج کا یہ اپنا پرگرام بھی ایک خاص وقار اور مقام رکھتا ہے اور یہ وصول مسلم ہے کہ ہر بواقار چیز کے لیے بواقار ہی چیز سے اس کی شروعات اور اس کی افتتہ کرنی چاہیے لہذا آئیے اسی مقدس قرآن عظیم سے ہم اپنی محفل کا آگاز کریں جس نے صرف فیس پرس کی کلیل ملتت میں پورے عالم کے اندر انقلاب برپا کر دیا کہ پڑے سے پڑے فوسحا و بلگا شورا و دبا سن کر حیران و ششتت رہ گئی وہ قرآن کی چیز کے آیتوں کو سن کر پتھر دلوں اور پتھرے لیں آنکھیں بیاختیار عشق باری کرنے پر مجبور ہو گئی پھر وہ کلام عظیم کیسے نہ ہوگا جس کا اتارنے والا امین جس ذات پر نازل ہوا وہ امین جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد امین ان تمام خصوصیات کا حامل قرآن مزید ہے لہذا اسی مقدس قرآن عظیم کی تلاوت بسعادت کے لیے میری نظر انتخاب ساہر اللسان قاری خس ارحان جناب قاری محمد شمیم صاحب دامت پرکات ہم دعالیہ مدرس مدرسہ اسلامی عطار القرآن بھگنی سے ترخواست کرتا ہوں کہ سناؤ جنگ میں قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں سناؤ جنگ میں قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں اندھیروں سے نکل کر صحبہ انوار ہو جائیں اور قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو ملکہ اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منصب کا اور قرآن کے تلاوت سے آغاز ہو ملکہ اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منصب کا حضرت قاری محمد شمیم صاحب مائکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی